اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک کرکٹ پروگرام کیا تھا اور وہ کرکٹ پروگرام جس میں ہم نے دو اہم گیسٹ پاکستان کے دو نامور کرکٹر کو مدعو کیا تھا اپنے پروگرام میں ایک تھے محسن حسن خان جو کہ پاکستان کے بہترین کھلاری بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ کوچ بھی تھے اس کے ساتھ سیلیکٹر بھی رہے اور دوسرے ہمارے ساتھ کھلاری تھے وہ بھی پاکستان کے نامور فاسٹ پولر تھے ورلڈ کپ اگر آپ کو یاد ہے تو آقیب جعوید کا نام آپ کو یاد رہے گا ہمیشہ کئی ورلڈ کپ انڈر نائنٹین کے بھی جو ہوا ہے اس میں بھی ایک کوچ رہے چیف کوچ بھی رہے مختلف وقت پہ اور ایک نامور بولر بھی رہے تو اس وقت انٹرویو میں جب وہ انٹرویو آنئر گیا تو اس کے بعد بہت ساری کالز ہمیں آئی بہت سارے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ آقیب جعوید صاحب کا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کریں اور اس انٹرویو میں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں خاص طور پر جسٹس قیوم کے حوالے سے جو روٹس اور عمر اکمل کے اس انٹرویو کے حوالے سے بات کی ہیں تو آپ وہ انٹرویو ان سے کر کے انہیں موقع دے جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دو سو صفات کا یا دیر گھنٹے کا اسٹیٹمنٹ جسٹس اجاز الحسن کو دیا تھا اور جو پبلک نہیں ہوئی جو خود بھی وہ کہتے ہیں کہ دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنا اور وہ ریپورٹ آج تک نہیں آئی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی تو بہت بڑی تعداد جو فینز انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں پروگرام میں لے کے کہ چلیں وہاں تو ریسٹرکشن ہو گئی لیکن آن ائر پروگرام میں آپ بتائیے کہ یہ جو دل گھنٹی کی آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی جس کے بعد یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو بیچا ہے وہ مو دیکھانے کے قابل نہیں ہے تو آپ ہمیں آقیب جاوید کا ایک ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کریں اور یہ ساری باتیں سنا ہے تو آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب آقیب جاوید صاحب ایک ٹیسٹ کرکیٹر ہیں ورلڈ کپ نائنٹی ٹو کے لحاظ سے آپ ان کا نام جانتے ہیں کوچز رہے ہیں جیسے میں نے کہا آقیب جاوید صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں اور میں نے انٹرو میں بتا دیا یہ ایک بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے جو آپ کے فین بھی ہیں جو کرکٹ کے فین بھی ہیں انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ اس ڈیمانڈ پہ ہم نے آپ کا ایک انٹرویو رکھا ہے اور آپ سے وہ تمام باتیں جو آپ نے کہیں ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اور ان کا حق ہے آپ کے فین کا کہ آپ اصل حقائق جو آپ نے وہاں دیا تھا جیسٹس قیوم کی رپورٹ پہ وہاں پہ موجود حلف یافتہ اسٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر وہ ساری چیزیں آج سننا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا وہ انٹرویو جو میرے ساتھ آپ نے جو آنئر کیا تھا اور اس میں جو باتیں آپ نے کہی تھی وہ میں دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ پھر اس لحاظ سے میں آپ سے سوال کر سکوں تو پہلے ہم وہ انٹرویو دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرویو کیا تھا جناب آقیب جاویز صاحب آپ کا تو حلفیہ بیان ہے سر میں پڑھ رہا تھا کیا کہیں گے سر اور آپ کو دمکی بھی گئی تھی اگر آپ آفر نہیں قبول کرتے ہیں کیا کہیں گے سر یہ جسٹس قیوم کی رپورٹ پہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو مجھے جسٹس قیوم صاحب پہ بہت زیادہ افسوس رہا ہے اور رہے گا انہوں نے جو یہ رپورٹ ہے اس میں صرف ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ چیزیں وہ لائے ہیں جس دن وہ پوری صحیح سچی رپورٹ باہر نکل آئی کوئی کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے گا تو جتنی نکلی ٹین پرسنٹ اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا یہ چھوڑے جس نے لینا نہیں لینا یہ بعد کی باتیں ہیں لیکن ایک بڑی اچھی چیز میرے دماغ میں آئی ہے کہ اگر عمر اکمل کو کسی نے آفر کی وہ کہہ رہا مجھے کی مجھے ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اور چیز ہے لیکن پلیز بتا دو وہ کون لوگ ہیں جو آفریں کرتے ہیں تم لوگ تو آتے جاؤ گے دس سال بعد بھی پلیئر آئے گا لیکن وہ جو مافیا ہے وہ چند لوگ ہیں ان کو کون پکڑے گا ان کو کون پوائنٹ اوٹ کرے گا اور جس اس قیوم جیسے لوگ اللہ ماف کرے اب میرے ساتھ جو پریکٹیکلی چیز ہوئی ہے میں تو آج تک مجھے سمجھ نہیں آئے کہ میرے سے دعا کیا ہے عدالت میں جاتا ہوں میں اندر جا رہا تھا میری باری تھی تو رمیز راجہ باہر نکل رہے تھے تو مجھے مزاہ میں کہتے ہیں واقعی دیکھیں میرے موہ پہ کوئی پھٹکار کوئی لعنت تو نہیں پڑھی تو میں نے کہا نہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہوگا تو میں اندر چلا گیا اور جو میں کٹ کہہ رہا میں گھڑا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جب میں بولا ہوں تو وہ جو ساری چیز جو میں نے پی سی بی کے اندر جو جسٹس اجازت تھے کوئیٹا سے آئے ہوئے ان کے سامنے جو میری پوری ڈیڑھ گھنٹے کی سٹیٹمنٹ ہے وہ نکلوائیں وہ ان کے پاس تھی جسٹس قیوم کے تو مجھے صرف اور صرف دو سے ڈھائی منٹ بولنے نہیں دیا اور کہتے ہیں عاقب تمہارا اس کا جو بیان ہے وہ بند کمرے میں ہوگا اب مجھے کون سا میں کون سا کوئی لائر ہوں میں کون سا کوئی مجھے کیا پتہ کیا ہوتا ہے تو مجھے اندر لے گئے اور جسٹس قیوم سامنے بیٹھے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ان کے جو پلیئرز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ وکیل بیٹھے ہیں اب وہ میں جو میری رپورٹ میں نے پی سی بی میں جو لکھوائی تھے جسٹس اجازت جو ہیں وہ کوئٹا کے وہ کہیں کہ دیکھیں اس نے یہ کہا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ یہ جیلس ہے یہ نہیں چاہتا کہ یہ پلیئرز نہ کھیلیں ان کو وہ باہر نکلوانا چاہتا ہے وہ ان سے کمپیٹیشن نہ رہے تو میں نے کہا بھائی جان یہ کرکٹ ٹیم ہے یہ سکواش کی ٹیم نہیں ہے یہاں گیارہ پلیئر کھیلتے ہیں داس اور بھی کھیلتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اس رپورٹ کے اندر اندر جو چیزیں ہیں وہ چھپائی گئی ہیں جی ناظرین دیکھا آپ نے جو انٹریویو ہم نے ایک دفعہ پھر آقیب جعوید صاحب کے سامنے رکھا یقیناً آقیب جعوید صاحب نے بھی سنا اور آپ سب سن رہے ہوں گے کہ کیا اسٹیٹمنٹ آقیب جعوید صاحب کی تھی اس سلسلے میں ایک انفارمیشن اور دوں کہ جسس قیوم کو میں نے اپروچ کی تھی اور ان سے میری تین چار دفعہ بات ہوئی میں نے اس رپورٹ کے حوالے سے جو در گھنٹے کی اسٹیٹمنٹ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے جو ریکارڈ کرایا تھا آقیب جعوید نے تو وہ رپورٹ میں نے مانگی اور یہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ رپورٹ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یا تو ہائی کورٹ میں ہے یا یہ ریکارڈ جو ہے وہ پی سی بی کے پاس ہے اور اس سلسلے میں میں نے کہا آپ کے پاس بھی کوئی کاپی ہوگی انہوں نے کہا میں تلاش کرتا ہوں لیکن بہرحال آخری وقت تک وہ ہمیں کاپی نہیں دے سکے آقیب جعوید صاحب انتہائی ینگ اسمارٹ بڑے خوبصورت آدمی ہے ذہنی طور پر جسمانی طور پر ہر لحاظ سے اس وقت پرفیکٹ ہے آقیب جعوید صاحب صاحب میں اور آپ میں آج کا پروگرام بالکل ایک الگ طریقے سے کرنا چاہتا ہوں وہی جسٹس اجازہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سر یا کھڑے ہیں قرآن شریف آپ کے سامنے ہیں دل گھنٹے کی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے سپیچ ہے جو چھپا لی گئی ہے آج میں 92 جواب چاہیے سے ڈاکٹر دانش آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنی وہ سپیچ جو وہاں چھپائی گئی تھی جسے سنانے کی آپ بھی بات کرتے ہیں نکلوانے کی بات کرتے ہیں میں موقع دیتا ہوں آپ کو کہ آج آپ اپنے ویورز کو اپنے فین کو اس پاکستان کو اور میں سمجھتا ہوں یہ یہاں پر جتنے بھی دنیا میں موجود کرکٹ کے شائقین ہیں ان تک بات چانی چاہیے کہ وہ دل گھنٹے کی سٹیٹمنٹ کیا دی میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں میں انٹرپ نہیں کروں گا آپ کو سب کچھ یاد ہے آپ اسی طریقے سے بات کیجئے جیسے سمجھیں آپ اس وقت انکوائری رپورٹ میں انکوائری کمیٹی میں آپ تشیر فکرے میں بات کر رہے ہیں جی آقب جاویز صاحب دیکھیں راکس صاحب بات تو کافی پرانی ہے کافی عرصہ ہو گئے اس چیز کو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ابھی تو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن کوشش کروں گا کہ جو بھی چیزیں ذہن میں آئیں اس کو کرتے ہیں وہ ایسے تھا کہ یہ نائنٹی فور میں جب یہ سری لنکا کا ٹور ہونا تھا تو اس سے پہلے نہور میں ہمارے جو تھے وہ پریکٹس میچز چل رہے تھے تو اس میں ابھی ٹیم آناؤنس نہیں ہوئی تھی تو کچھ میچز ہوئے اور اس کے بعد جب ٹیم آناؤنس ہوئی تو اس وقت اس ٹیم میں میرا نام نہیں تھا تو میں تھوڑا سا شوق تھا کیونکہ میری پرفارمنس ان دنوں بہتر جا رہی تھی تو میں نے کوشش کی پوچھنے کی سیلیکٹرز سے کرکٹ بورڈ سے کہ یہ کوئی ریزن کوئی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مجھے اس ٹوور کے لیے نہیں سیلیکٹ کیا تو انہوں نے جو چیف سیلیکٹر تھے انہوں نے کہا کہ I don't have to answer you اگر نہیں رکھا تو نہیں سیلیکٹ کیا آپ کرکٹ بورڈ سے پوچھے جا گئے تو میں نے کرکٹ بورڈ سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا تشریف لے آئی آپ کے اگنسٹ ایک کمپلین آئی ہے جو چیف سیلیکٹر ہیں انہوں نے اور یہ بڑی عجیب سی کمپلین آپ ذرا آ کے ملیں تو میں نے وہاں گیا تو وہاں پہ ایک چیف سیلیکٹر صاحب نے میری شکایت کی تھی کہ جب باغے جنا جو لاہور میں ہیں گراؤنڈ وہاں پہ میچز ہو رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ڈریسنگ روم میں آیا تو آکب نے میرے ساتھ وہاں پہ بتمیزی کی ہے ٹاول پڑا پینا ہوا تھا گرا دیا ابھی وہ تو میچز چل رہے تھے نہ بھی انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نہ سیلیکٹ کیا تھا اور وہ میری والد کی عمر سے بھی بڑے ہیں تو میں ایسی حرکت کیوں کروں گا کوئی اس کی ریزن بھی تو ہونی چاہیے امتیاز احمد صاحب تھے بڑی عزتدار وہ سیلیکٹر تھے پلیئرز تھے تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ کمپلین آئی ہے تو یہ ہم تو اس کے اوپر ایکشن لیں گے میں نے کہا دیکھیں اگر تو یہ چلو مان بھی لیتے ہیں کہ میں اس طرح کیا سوچتا بھی تو کم از کم ٹیم سیلیکٹ ہو جاتی میں ڈیسارڈ ہوتا پھر بھی ایسا تو نہیں کوئی پلیئر کرتا کہ وہ کونسا آخری ٹور تھا آخری میچ تک اس کے بعد کبھی میچ نہیں ہونے تھے تو بعد میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جو کچھ پلیئرز ہیں انہوں نے یہ سارا پلین کیا ہوا تھا کیونکہ جب ٹیم گئی ادھر سری لنکا تو اس کے جانے سے پہلے ایک سلیم پرویز کرکٹرز ہوتے تھے وہ کچھ پلیئرز سے ملے اور انہوں نے یہ سارا ایک پلین بنایا مجھے اس کا آئیڈیا تب نہیں ہوا جب مجھے بعد میں میں نے پلیئرز سے پوچھا کیونکہ وہ ایک ہی جگہ ویٹھے ہوئے تھے وہ سلیم پرویز آیا اور ان کے ساتھ وہ گاڑی میں چلے گئے تو میں نے تھوڑا سا تجزس ہوا کہ یہ مجھے چھوڑ کے کیلئے کیوں گئے ہیں کوئی بھی بات ہو سکتی تھی میرے سے آئیڈ کیوں کر رہے ہیں کچھ وجہ ہوگی تو میں نے ایک دو دن کے بعد اس کو تھوڑا سا پرسو کیا تھوڑا سا ان کو پوش کیا تھوڑا سا پوچھنے کی کوشش کی تو فائنلی انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں بتا سکتے تم عجیب سی انسان ہو تم تم نہیں ماناؤں گے تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں بات تو کرو تو انہوں نے مجھے وہ پورا جو جو چیز ہے چیز چھپ تو سکتی نہیں آج نہیں کل نہیں پتا تو چل جائے گا تو یہ بہت بری چیز ہے یہ آپ کو پاکستان سے آپ کھیل رہے ہیں آپ کو عزت مل رہے ہیں آپ کا نام ہے آپ کو پیسہ بھی ملتا ہے کیونکہ سارے تو تقریباً ہمبل بیک گراؤنڈ سے کرکٹرز آتے ہیں جب ان کو عزت بھی مل جائے پیسہ بھی مل جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے زندگی میں تو انہوں نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے نہیں کرتے چلیں ٹھیک ہے یہ ہے اب کسی سے بات نہیں کرنا آپ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کرو پلیز ایسا نہ کرنا تو وہ سری لنکا چلے جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد مجھے فون آتا ہے کلیر کا تو وہ کہتا ہے کہ کیا حال چالے تیرا میں کہا کچھ نہیں آپ دراب ہوا گھر بیٹھا اور کوشش کروں گا پریکٹس کروں گا تو انہوں نے مجھے کہا ہاؤس پلیئر نہیں کہ اب تم کبھی نہیں کھیل سکتے کیونکہ اب جو ہے نا ایک ہمارے ساتھ یا تو تمہیں ملنا پڑے گا یا پھر تمہیں وہ سلیکٹ نہیں کریں گے اور اگر آپ ابھی بھی ایک موقع دیتے ہیں تمہیں کہ اگر اگر ایک جگہ آپ کو بھیجتے ہیں ان سے جا کے ملنے اور اگر آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو ابھی سری لنکا میں آ سکتے اور جب ان کو بینک اکاؤنٹ دے آپ کو وہ مجھے اگر ابھی تک یاد ہے کہ پچاس لاکھ روپے آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے کچھ اور ایک نہیں نہیں وہ گاڑی آئی تھی انٹرکولر پجیرو جو ہوتی تھی وہ بھی آپ کو مل جائے گی ٹور کے بعد تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے مجھے کہیں اور مجھے تھوڑا سا میں اس کے اوپر ریکٹ کیا گسہ کھایا میں نے کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو تم لوگ نے وعدہ کیا پھر تم جا کے وہی چیزیں کر رہے اور دس اس نوٹ آن تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ تم اپنی زبان بند رکھو کسی سے بات مت کرنا وہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور تمہاری بوٹی بوٹی نہیں ملے گی تو میں نے کہا میں کہ کوئی بات نہیں میں اب چپ نہیں رہوں گا یہ بہت میں نے ایک جو میں نے عدالت میں بھی ان کو ان کا نام لیا تھا ایک شکس ہے وہ بھی تھوڑی ذکریگر کھیلتے تھے نائم گلزار ان سے میں نے جا کے پوچھا گئی یار اس طرح سے ہو رہا یہ کیا ہو رہا کیسے ہو رہا کیوں ہو رہا اور آپ سوچئے کہ وہی بندہ نکلا کیوں کہتا ہے کہ وہ تو میرے سامنے انہوں نے وہ ڈیل کی ہے اور یہ ایسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور گھاڑیاں بھی میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ تو میں تو بہت شکٹ ہو گیا اور اس نے بھی مجھے یہ کہا کہ اس کے بارے میں کسی سے بات مت کرو تو میں نے کہا کیسے نہ کروں یہ بہت بری چیز ہوئی ہے غلط چیز ہوئی ہے اور میں مجھے پتا ہے کہ وہ کیا چیزیں کرتے ہیں تو اس کے جب میں نے اس سے بات کی تو ظاہر آگے بعد کہیں پہنچی ہوگی تو پھر مجھے ایک کال آتی ہے میرے گھر کہ جعوید بول رہے میں کہ جی بول رہا ہوں تو کہتے ہے کہ وہ جو تمہیں بتایا گیا تھا جو کال آئی تھی سری لنکا سے تو اس حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے آپ کسی سے بات مت کرو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور بندے کا روز بندے مر جاتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے تو میں تھوڑا سے اس کے اوپر ریکٹیو ہوا میں نے کبھی وہ دھمکی دے رہا کبھی کون ہو آپ کیوں دھمکی دے رہے مجھے جو کرنا کر لو میں تو بلکل نہیں چھوڑوں گا تو میں سیدھا ماجد خان تھے ان سے میں نے بات کی اور وہاں سے پھر انہوں نے میرا اس کے اوپر ایکشن لینے کا سوچا پھر وہ کوئٹا کے جو جو سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے ریکارڈ کرائی اور ماجد خان نے انشور کیا کہ یہ تم اس کو پش کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اس کے اوپر کمیشن بنا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی کو اس کے اوپر کمیشن بنا تو اس میں جب یہ کمیشن بنا تو ظاہر ہے وہ جو میری سٹیٹمنٹ تھی اس انکوائری کا حصہ بنی اور کچھ اس کے بعد کچھ اور انسیڈنٹ ہوئے جو زمبابی میں آپ کو یاد ہوگا نائنٹی فائیو کا جو ٹوورٹ تھا اس میں راشد اور باسد کی وہ کنٹروورسی اور اس کے بعد اور چیزیں خراب ہوئیں تو پھر یہ ایک کمیشن بنا رہا پڑا جسٹس قیوم صاحب کا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ ساروں لوگوں کو ریلیکس مل گیا جو سلیم ملک ہے وہ ساری کی ساری جسٹس آئی ان کو مل گئی اس کی کیا کہانی ہے اس کی دیفرنٹ ورزن ڈیفرنٹ پوائنٹ آئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بچارہ آہ گلتی تو اس نے بھی کی لیکن سب کی سزا اس کو اکیلے کو مل گئی آج کے اس پرگیام میں آپ کے جو چند سٹیٹمنٹ ہے جیسے ابھی آپ نے کہا آپ نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا لیکن سار میچ فکسنگ کے حوالے سے جیسے قیوم کی جو ریپورٹ تھی اس میں کون کون لوگ انوال تھے کس طریقے سے وہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہوئیں آپ کا اپنا اس سٹیٹمنٹ ہے کہ در گھنٹے کا میں نے اس سٹیٹمنٹ جیسے اجاز کو ریکارڈ کرایا اگر وہ مارکٹ میں آگیا تو بہت سے لوگ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو سر ہم اس وقت یہاں بیٹے ہوئے ہیں کہ آج آپ وہ در گھنٹے کی جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی تھی اجاز صاحب کو جس کے اوپر بڑے بڑے مافیاس کے نام ہیں جو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں سٹیٹمنٹ ہے پرانی اسی کے اوپر ہم آ رہے ہیں کہ سر جسٹس اجاز کو میچ فکسنگ کے حوالے سے یا قیوم کے سامنے یا قرآن پہ آپ نے کیا کیا سٹیٹمنٹ ایسی دی جو چھپا لی گئی ہے جسے آپ آج آنیر کریں اور نام کے ساتھ کریں وہ خیرانیوں کا نام بھی لیں کیونکہ لوگ آپ سے سننا چاہتے سر دیکھیں بہت دیر ہے اس چیز کو ہوئی مجھے جو نام ہے میں نے اس ریپورٹ میں دیئے ہوئے اب میں کوشش یہ کروں گا اس طرح سے میں ایک نام شروع کر دوں یہ نام تھا وہ سارے لوگ مینشن ہے اس ریپورٹ کے اندر اس لئے میرا کسی کا الزام لگانا میں یہ چاہوں گا کہ وہ ریپورٹ اگر ہوگی آج میں کسی کا نام لے رہا ہوں ہو سکتا ہے میں مس کوڈ کسی کا ریلیشن کسی کے ساتھ کر دوں تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ریپورٹ پڑی ہے وہ اس کو نکالوا سکتے ہیں اس کو آج آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ریپورٹ ایک دیڑ گھنٹے کی سٹیٹمنٹ آپ نے ریکارڈ کی اس ہی کو نکالا جائے اس کے لئے ہم نے یقینا کوشش کی ہے لیکن پی سی بی اس کو ریلیز نہیں کر رہا کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ جو کوئی ریپورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اگر وہ فرض کی جو پبلک نہیں ہوتی تو بعد میں وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے اور وہ اس ٹیٹمنٹ جو اس نے وہاں ریکارڈ کی ہے وہ ہی آ کر سنا دیتا ہے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں سنانا کون کرکیٹر جو ہیں کون لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کون لوگ میچ فکسنگ میں انوال تھے کیا حقائق تھے تاکہ پاکستانی کرکیٹ کو بچایا جا سکے اس میں عوام اپنا رول ادا کریں آج آپ کی سچائی وہ اسٹیٹمنٹ اگر آپ آنئر کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے آنئر کر دیا تو اب اس کے اوپر ایکشن لیا جائے ہم نے یہ کوشش کی اب اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے سر آپ نے اسی انٹرویو میں یہ کہا تھا خاص طور پہ عمر اکمل نے اعتراف کیا تھا تو آپ نے کہا کیوں چند مافیا انوالو ہیں جو پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر رہے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو عمر اکمل کو جنہوں نے اپروچ کیا جس کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ نام بتائیں اور آپ نے خود بھی کہا چند لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ اس میں سر کچھ آگاہی جو پلیس تھے جو بیچ میں انوالو تھے اس وقت میں نے وہ بھی بندہ جو تھا اس کا بھی ان کو بتایا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ یہ ایسے ایسے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اور یہ میرے سامنے ہوا ہے سلیم پرویز بھی نے بھی کہا کہ یہ میں اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وہ پڑی ریپورٹ پی سی بی سے کہیں پرائم منسٹر اگر انٹریسٹڈ ہے وہ کر لیں اگر چیف جسٹس اس میں انٹریسٹڈ ہے وہ کر لیں یا آپ کے چیئر من کرگٹ بورڈ ہیں اگر وہ انٹریسٹڈ ہیں اس کو وہ کر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس ٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے اس اگر پبلک کر دیا جائے یا اس پہ ایکشن لیا جائے تو کرکٹ کو بہت فیور ہوگی فائدہ ہوگا اور لوگ ایکس پوز ہوں گے تو کیا آپ مطالبہ کریں گے امران خان صاحب سے کہ وہ جو آپ کی ریپورٹ ہے جڑ گھنٹی کی سٹیٹمنٹ اس کو جو ہے اس کے اوپر بلکل میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں ایک کرکٹر ہیں تو اگر آپ کے دور میں چیزیں باقی ان کی اتصاب ہو رہے ہیں اور چیزوں کو جنہوں نے غلط پریکٹسز کی گئی ہیں ان کو پکڑ رہے سزا دے رہے ہیں تو کرکٹ تو آپ کا فرس لب ہے آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور آپ کو بہتر کرنا چاہیے اور جو ریپورٹ ہے اگر اس کے اوپر اگر آپ عمل کراتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی کرکٹ کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ آپ کیا کہ اگر آپ اندر ان ہو گئے تو اتنی زیادہ آپ کی انفرمیشن آپ کو شیئر کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اس سے نکلنے بھی نہیں دیتے ہوں گے تو ابھی بھی کسی حوالے سے کسی رول میں کام لیتے ہوں گے چاہے وہ لالش دے دیتے ہیں یا درا کے لیتے ہیں تو اس چیز کو حل ہونا چاہیے سر یہ کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں جو اس وقت موجودہ کرکٹ کا جو حال ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کے میار کی ایک ٹیم نہیں ہے کون لوگ اس میں انوال ہیں پاکستان کا کرکٹ بورڈ جس نہیں آتی تو ونس فور آل اگر آپ اس کو انڈی پینڈنٹ ایک ادارہ بنائیں جس میں لوگ ایک سسٹم کے مطابق آئیں اور ایک لانگ ٹرم پالسی جب تک نہیں اپنائیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے اندر پرفارمنس کی جو میئرمنٹ ہے وہ ہو نہیں سکتی جب تک سسٹم آگے تک چلے نا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے دپارمنٹ کو ختم کیا جائے ریجن کو لے کے آنا جائے چاہیے تو میری بھی خان صاحب سے اس کے حالے میں بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ دو آزار چار میں جب یہ نیا ریجن سسٹم آیا تھا تو میں اس کمیٹی میں تھا میں کافی رول میں نے پلے کیا تھا یہ ریجن بنانے کا ٹیم آٹ ہم نے ریجن بنائے تھے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ وہ آٹ بنائے تھے تین سال چلے تھے اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی مرضی سے پولیٹی سائز کرتے ہیں تو اگر آپ آج بنائیں گے بھی چھے پہ لے آتے ہیں تو کچھ سالوں بعد جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو وہ دوبارہ سے پھر اس کو بڑھا دیں گے تو اس طرح سے تو اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو اس کی اپروول اس میں سینٹر لینی ہے کیونکہ یہ تو پچھلے تیس چالیس سال سے اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں سر اس میں کوچ ہے سیلیکٹر ہے اس میں منجمنٹ ہے اس میں خود کپتان ہے خود کھلاری ہیں خود کردار ہے سر موجودہ جو ورلڈ کپ میں ٹیم کی کار کردے گی ہے ٹیم پہنچی ہے اس پہ آپ سر آپ ضرور ہمیں بات بتائیں گے سر ہم نے اپنا جو اپنا سسٹم ہے اس کو کبھی اس لیول تک سپورٹ نہیں کیا ہم کوئی فکس کی طرف ہمیشہ سے کوشش رہی فوران کوچز لے آؤ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوکلی ہم نے ڈیویلپ نہیں کیا اپنا سسٹم فوران کوچز کرتے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں جس ملک وہ رہتے ہیں وہاں پہ گزار اور جہاں ضرورت ہے کہ آپ نے تاکہ جو امپروومنٹ ہے وہ سہی وانوں میں آئے اور ٹیم بہتر ہو تو سر بالنگ کوچ تو عزر محمود صاحب ہیں کیا کہیں جو اس کے باوجود پاکستان کی پیس سیونٹی ایٹی سے نیچے آتی ہے اور کوئی کار کر دیں گی اس اچھ نہیں ہے بالنگ میں نظر آرہی ہے آپ اپنے ملک میں رہ کے اپنے پلیئز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ ایکس پیٹس پاکستانی ہیں یا جو بھی ہیں ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اب یہ جو سسٹم ہے اس کو اگر آپ اپنے آگے لے کے جانا ٹھیک کرنا ہے تو اپنے لوگوں کو اپنے جیسی کوئی بری چیز ہوتی ہے آپ ہارتے ہیں تو وہ بیگ اٹھا کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اگر پاکستانی لوگ ہوں گے اپنی ذمہ داری لیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے فیس کریں گے کہ جو ان کے دور میں کوئی بھی ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کی کنٹینیوٹی پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے اور اگر فورن کوچ آیا وہ کام کر کے باہر چلا گیا جو بھی اس کے پلس مائنس ہیں وہ اس کی کنٹینیوٹی آپ نہیں کر سکتے سار چیف سلیکٹر جو ہیں پاکستانی ہیں امام الحق صاحب کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہ پلیئر کو پریفرنس دی گئی ہے اور جو چیف سلیکٹر ہے اس کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح سے ڈسکس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ٹیم سلیکٹ کرنی ہے آگے جا کے انہوں نے پریفرنس دینی ہے تو امام الحق کی جو پریفرنس ہے اگر آپ دیکھے تو اس میں کافی عرصے بعد ایسا آپ کو اپنر مل ہے شروع میں بلکل لوگوں نے تاثر آیا کہ اس کو کیوں پوش کیا جا رہا ہے تو آپ نے ایک دن کسی کو پوش کر سکتے ہیں دیفنیٹلی جب آپ کسی پلیئر کے بیٹے یا بھانجے ہوتے ہیں یا تعلق ہوتا ہے اس میں آپ کو دیفنیٹلی تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور ملتا ہے دوسروں سے لیکن یہ آپ اس کو پرمنٹ کھلائے گا تو کوئی نہیں کھیلنا تو اس پلیئر میں خود ہے تو جیسے بھی آپ نے جو بات کیا کہ اس کو فاسٹ ٹریک کیا گیا تو لیکن اگر وہ پرفارمنس دے جاتا ہے تو پھر جسٹیفائے کر جاتا ہے اپنی اس پوزیشن کو یہ بھی تو ذرا بتائیے شویب ملک صاحب کا پہلے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ شویب ملک کیا گیزر سنگی ہیں کہ ناکام پہ ناکام ہوتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں کافی عرصے سے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ایسی چل رہی ہے اور اس ورڈ کب میں بھی وہ ساتھ ہی ہیں اور ایک چیز خافی عرصے سے لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں اچھی ہو رہی اور سپیشلی جب آپ انگلنڈ میں کھیل رہے ہیں جہاں ان کی آج تک پرفارمنس نہیں آئی اور کوئی تیرہ کی ایوریج ہے ان کی بیٹنگ تو ان کو لے کے جانے کی کیا حدت ہے لیکن اب ایک چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ضرورت ہے وہ یہ کہ جو پلیز جو ہے وہ ورڈ کب کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس ورڈ کب کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بالکل لوسٹ فارم یا آپ کا ٹائم ہے کریگر کھیلنے کا تو ابھی آپ دیکھیں شوہ ملک ادھر ہے تو وہ تو لکیلی اتنے فیل ہوئے اتنا ان کی پرفارمس جو ہے وہ بھری ہوئی کہ ہاری سوہل کچھ آس مل گیا اور اس بچے نے پرفارم کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کو پہلے اگر کھلاتے تو جو ریزلٹس وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے تھے آگے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ آ رہا ہے مجھے اس طرح بھی شوہ ملک جو ہے وہ کون ہے سر کون ہے پیچھے کون ہے سر پیچھے کون ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں سر اب میں کیا بتا سکتا پیچھے کون ہے لیکن کوئی تو ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے پوش کرتا ہے یہ جو کھلاریوں کے درمیان گروپنگ ہو جاتی ہے گروپ بنا لیتے ہیں جیسے کہ ابھی سرفراس کے حوالے سے جو ہے بات کی جاری ہے کہ جی بڑی گروپنگ ہے اس وقت ورلڈ کم کی ٹیم میں اور سرفراس کو فیل کرنے کی سینئر اور کچھ لوگ مل کر ایوین اس میں چیف سیلیکٹر بھی شامل ہیں جو سرفراس کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے کلاڑی جو کہ اس وقت منیجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کرکٹ کے کرتا درتا ہیں یا وہ لوگ جو آلریڈی سلسل قیوم ہیں جن کے نام ہیں کیا کہیں گے سر ایک جنرل ریکشن ہوتا ہے جو انڈیا سے ہم جب میچ ہارتے ہیں تو ریزن ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ گروپنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ یہ ہوتی بھی ہے کیونکہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں پانچ ساتھ وہ اپنے ایک گروپ میں چلے جاتے ہیں دوسرے طرف چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے جب ہارتے ہیں تو وہ ساری پوسیبیلٹیز جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو یہ ایک نارمل چیز ہے جو کسی بھی ٹیم میں یہ ہوتی ہے اور جو کپتان ہے وہ تب تک ہی کپتانی کرتا ہے جب تک اس کی خود کی پرفارمنس اچھی ہو اور میں جیتے ہوں حجر سر یہ بات بھی آ رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جناب یہ جو کپتان ہیں یہ سینڈویج بن گئے میکی آرثر اور جناب انزمام الحق کے درمیان جبکہ ہم نے ہمیشہ سنائے یہاں یہ چیف سیکٹر تو ڈبای میں بھی نظر آتے ہیں چیف ساؤت افریقہ میں بھی نظر آتے ہیں آسٹیلیا میں بھی نظر آتے ہیں انگلینڈ میں بھی نظر آتے ہیں اور جو میچز فائنل ٹیم سیکشن ہوتی ہے اس میں بھی ان کا انٹیفیرنس ہوتا ہے اور دوسری طرف کو جو ہیں وہ بھی ایک پریشر ڈال رہے ہیں تو کپتان بچارہ کیا کریں؟ دیکھیں جو سرفراز زمین کی جو پرسنیلٹی ہے وہ تھوڑی سی مائلڈ ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ کوچ اور چیف سیلیکٹر کو ہوتا ہے لیکن دنیا کا کوئی بھی کرکٹ بورڈ ہو چیف سیلیکٹر ہو یا کوچ ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ کپتان کو سٹرونگ کرے ہمارے ہاں تھوڑا سا جو پاور ہاؤس ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کنٹرول میرے پاس رہے کوش چاہتا ہے کہ اس کا اس کی ڈومیننس ہو لیکن بیس جو جو سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ کپتان نے گراؤنڈ کے اندر جا کے کرکٹ کھیلنی ہے اور اس کا سٹرونگ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اب اس کو کون کو بندہ سپورٹ کر کے سٹرونگ کر سکتا ہے ڈیفنیٹلی چیف سیلیکٹر کر سکتا ہے چیئرمن کرکٹ بورڈ کر سکتا ہے اور مکی آرثر جو کوچ ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن end of the day جو پرسنیلٹیز ہیں اس کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں اور کس طرح آپ head on لے سکتے ہیں چیزوں کو کیونکہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کپتان تھے تو وہ پاور ڈرائیو کرتے تھے وہ وہ اپنے اپنا جو دائرہ ہے اس میں اس میں اپنا کنٹرول رکھتے تھے تو اسی طرف سرفراز کو بھی ڈیفنیٹلی سٹرونگ ہونا پڑے گا جب تک آپ خود سٹرونگ نہیں ہوتے آپ کو آپ کی جو پاورزیں وہ وہ لوگ نہیں دیتے ہیں ہنچہ سار یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ورلڈ کپ میں شکست کے بعد کپتان ہٹا دیے جاتے ہیں کوئی میجر اسٹیپ نہیں اٹھایا جاتا ہے اس دفعہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حیل ہے اگر آپ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد جو چینجز ہیں وہ for the sake of چینجز نہیں ہونے چاہیے کیا آپ کے پاس سرفراز جیسا وکیٹ کیپر بیٹسمن ہے تو وہ کون ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی آرثر کو ہم اٹا دیں گے تو ہم کوچ لے کے آئیں گے پاکستانی کوچ لے آئیں گے تو آپ نے کے پاس پاکستانی کوچز ہیں لیکن آپ نے ان کو کبھی بھی اس طرح اسٹیبلش نہیں کیا چیف سیلیکٹر جو ہے وہ ایک ایسا آہ رول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آہ چیف سیلیکٹر کی چھٹی ہوتی ہے آہ کوچ کی چھٹی ہوتی ہے پھر کپتان کی طرف دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس option ہو تو پھر آپ کپتان بھی بدل دیتے ہیں تو میرا تو یہ جو تین لوگ ہیں آہ اگر بری طرح ہارتے ہیں تو یہ تین لوگوں کی اوپر ہمیشہ سے بات آتی اور یہ تینوں ہیں بھی آنسریبل کیا آپ کو کوئی اس ورلڈ کپ ٹیم میں یہ کالٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ کپتان کو ریپلیس کیا جا سکے کوئی ایسا کھلا رہی ہے تین فارمیٹ کا ایک کپتان وہ نہیں بنا سکتے وہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ونڈے کے اندر اگر بابر آزم کو لے کے آئیں اور اس کو ایس کیپٹن اگر آپ سوچیں تو بہتر ایک آپشن ہے کیونکہ جو سب سے اچھا پرفارمر ہوگا آپ کی ٹیم کا اگر وہ آپ کا کیپٹن بنتا ہے تو آپ کا آدھا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ لیڈنگ فرم ڈا فرنٹ اچھی پرفارمنس دینا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کپتانی بھی کر سکتے ہیں آجھے سر مجھے ایک سوال بتائیں کہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے ہمارے کھلاڑی سر ملک و قوم کے لیے کھیلتے ہیں اب یہ بہت زیادہ آگیا ہے سر ایسا لگتا ہے کہ یہ کھلاڑی صرف پیسے کے لیے کھیلتے ہیں آپ اس بات سے ایگری کریں گے سر بلکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں جب آپ یہ ففٹی سکسٹی سیونٹیز ایٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں تو تب کھلاڑی صرف کھیلتے ہی اپنے ملک سے تھے کیونکہ اور آپشنز نہیں تھی کرکٹ اتنی پروفیشنلائز نہیں ہوئی تھی جب سے یہ لیگز آئی ہیں آئی پیل نے شروع ملکیا اور ہر ملک کی اب لیگ ہے تو اب یہ جو کمرشل اینگل ہے یہ بہت زیادہ آگیا اور اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جتنا لوگ لوگوں کے پاس آپشنز ہوں گی پلیز اتنے زیادہ آئیں گے اور پول بڑھے گا اور پریشر بھی آئے گا کہ اگر آپ نے سسٹین کرنا ہے تو آپ کو کنٹینوز جو ہے وہ پرفارمنس دینی پڑے گی پاکستان کے ساتھ ایک چیز جو بری ہوئی ہے کہ پچھلے سال کئی سالوں سے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی تو آگے اگر پی ایس ایل میں تین چار سال کرکٹ پاکستان جو آپ واپس آتی ہے تو کرکٹ دوبارہ سے بہتر ہوگی اور یہ جو لیگز ہیں ان کا فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کا جو فوکس ہے وہ نیشنل ٹیم سے تھوڑا ڈیفنیٹلی کام ہو جاتے ہیں یہی وجوہات ہے جو پاکستان سے کرکٹ ختم ہو گئی ہے جس کے بنیاد پر آقیب جعوید ہیں عمران خان صاحب ہیں آپ کے سکندر بخت ہیں سرفراز نواز ہیں بڑے بولر نامی گزار شوہب بختر صاحب ہیں اور بہترین بیٹس مین ہیں آپننگ بیٹس مین ملتے تھے ون ڈاؤن زہیر عباز جعوید مہداد سر وہ کھلاری نظر نہیں آ رہے سر پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں وہ کہاں چلے گئے سر یہی پاکستان ہے یہی پاکستان کی کرکٹ ہے لیکن کھلاری وہ نہیں ہے کیا خیال آپ؟ بالکل جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ آپ کسی بھی ملک سے اس کی کرکٹ لے لیں وہ اپنے ملک میں اپنی گراؤنڈز میں اپنے شہروں میں جب کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو اس کا شوق کم ہوگا اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈکلائن کرے ہی کرے کیونکہ ایک نئے پلئر کو کھلانے کے لیے آپ کو وہ جو سائیڈ میچز ہوتے تھے اگر ایک ٹیم آتی ہے تو وہ اس کے پریکٹس میچز سائیڈ میچز ہوتے تھے تھری ڈے میچز ہوتے تھے اس میں اب نیا نیا پلئر کو کھلاتے ہیں ان کو چانس دیتے ہیں تو اس سے آپ کو نیا ٹیلنٹ ملتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ جو پچھلے دس سال سے جو ہوا ہے یہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کرکٹ ہی نہیں ہو رہی اچھا دو ہزار سترہ کی پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو آرڈٹ ہوا ہے سپیشل آرڈٹ وہ اس پر نیر ادین صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ اس میں اربو روپے کی کرپشن ہے میں نے اس سلسلے میں جناب آرڈٹر جنرل پاکستان کو اپروچ کیا تھا میں نے کہا کیا وجوہات ہے کہ دو ہزار اٹھارہ پی ایسل ون ان ٹو کی تو آرڈٹ ریپورٹ اسپیشل آپ پبلک کر دیتے ہیں لیکن پی سی بی کی ابھی تک جو ہے پبلک نہیں ہوئی ہے بہرحال وہ پروسس کا حصہ ہے جس میں اربو روپے کی کرپشن ہے آپ کتنا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کو پاکستان میں جو کرکٹ کی تباہی ہے ان کی کتنی خامیاں ہیں غلطیاں ہیں سر دیکھیں جو بھی کرکٹ بورٹ آتا ہے اس کے چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں خراب بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو گورنمنٹ گورنمنٹ جو لوگ آتے ہیں وہ پولیسی ایک چل رہی ہے اس کو بند کر کے آپ دوسری پولیسی سے لانا شروع کر دیتے ہیں اپنے لوگ لے کے آ جاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں تو یہ اوورال یہ کوئی بہت پروفیشنل کرکٹ بورٹ تو کبھی بھی نہیں رہا دو تین دور میں اچھا کام ہوا ہے توقیزیاں نے آکے اچھا کام کیا پھر وہ ڈاکٹر نظیم اشرف نے آکے بہتر کام کیا آہ اور یہ جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ چاہے آپ دنیا کے بیس لوگ بھی لے آئے اس سسٹم کے اندر سب سے بڑی ایک سا وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں پاکستان میں آہ جو حالات ہیں سیکیورٹی کے اس حوالے سے جو کرکٹ نہیں ہوئی سب سے بڑا نقصان اس کا ہوا ہے بحیثیت ایک کرکٹر عمران خان تھا آپ کو آپ نے دیکھا ہے وہ اب وزیر اعظم ہے اس ملک کے اور وہ کرکٹر بھی ہیں انہیں وعدہ بھی کیا تھا کہ جب میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں گا تو کرکٹ بالکل درست ہو جائے گی میریٹ پہ ہوگا سیلیکشنز ہوگی صحیح لوگ آئیں گے ان کے کئی پلاننگ تھے تو آپ کیا مطالبہ کریں گے عمران خان صاحب سے اس ورلڈ کپ اور اس پاکستان کی کرکٹ کی زبودہ زبوحالی پہ کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے اب وہ بڑے موٹے موٹے اہم پوائنٹ سر ہمیں دیں جو عمران خان تک پہنچے دیکھیں ایک تو چیز ہے کہ آپ کا یہ کسی طریقے سے جو بھی سسٹم بنے اس کا جو جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہو کہ ایک سسٹم کو چینج کرنے اتنا آسان نہ ہو کہ ایک پیٹن چیف نے کہا تو سارا کچھ جب مرضی چینج کر لو ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دوسرا ہمارے ہاں پاکستان is the only country جس کی sports جو ہے وہ community کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی دنیا کی جتنے ملک ہے جتنی بھی sports ہے وہ community based ہوتی ہیں ہم نے شروع میں ہی یہ غلطی کی ہے کہ جو individual لوگوں کی clubs ہیں ان کا community سے کوئی تعلق نہیں ہے خان صاحب بھی Australia کی بات کرتے ہیں تو Australia دیکھیں چاہے England دیکھیں جو county ہے اس کے نیچے club ہے club houses ہیں تو جب تک آپ اس کو community کے ساتھ اس sports کو نہیں جوڑیں گے یہ ایسے یہ dog basis پر چلتی رہے گی کچھ کبھی دور آئے گا تھوڑی سے بہتر ہو جائے گی لیکن یہ پھر ادھر ہی چلی جائے گی فوکس کوئی زیادہ کرے گا تو وہ چیز چلتی جائے گی آپ کی ہاکی چلی گئی تو ہاکی اس لیے چلی گئی کہ آپ کو کھیلنا نہیں چاہتا آپ کے پاس وہ interest generate کرانے کے لیے کرنے کے لیے ایک community کی support چاہیے اور وہاں سے آپ اگر یہ system لے کے آتے ہیں تو پھر جا کے اس کے اوپر کام کرے گا ہم نے لاہور میں کوشش ایک کی ہے لاہور کلندر کے platform سے کہ لاہور کو چھے different جو پرانا لاہور ہے جس میں شادرہ بھاٹی مغلپورا اور گل بھاگ ان کے اندر ٹیمز بنائی جائے اور ساری sports کو بھاٹی کو اوپر لے کے آئے جس سے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ involve ہوں اس کے club houses ہوں ان کے members ہوں جب تک ہی system نہیں لائیں گے ایڈ-hawk basis پہ ٹھیک ہے ایک prime minister آتا ہے یا اچھا chairman لے آتا ہے اس کا زیادہ focus ہوتا ہے تو 3-4 سال اچھے گزریں گے پھر دوسرا آ جائے گا اس کا interest نہیں ہوگا وہ کوئی غلط آدمی لگا دے گا تو ہم پھر نیچے سے لے جائیں گے پی ایسل میں آپ کا لاہور کلندر ہے سر اس کی اتنی پور performance اتنے بہترین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کیا وجوات ہے کہ پی ایسل کے دوسری ٹیموں کے مقابلے میں لاہور کلندر کی performance یا results کہلیں بہت خراب رہا ہے سر کیوں جی بالکل یہ بھی ایک بہت حیرانی کی بات ہے کہ چار سیزن ہے اور چار سیزن میں ہر سیزن میں آخری نمبر پہ آنا اب اس میں ہوتا ہے کہ آپ different چیزیں try کرتے ہیں پہلے سال تو جب یہ شروع ہوا تو میں دہور کلندر کے ساتھ نہیں تھا جب دوسرے سیزن میں میں نے ان کو join کیا تو ہم نے جو ہے کوچ وہی تھا پیڈی آپٹن جو پہلے سال کے کوچ تھے دوسرے سال بھی ان کو definitely support کیا کیونکہ ایک سال تو کسی کا بھی خراب جا سکتا ہے اور captain ہم پرینڈن مکلم کو لے کے آئے پھر جب تیسرا سال آیا تو وہ جو پیڈی آپٹن تھے وہ کہیں اپنی commitment کی وجہ سے وہ نہیں آئے تو میں چونکہ ان کو join کیا تھا as director cricket operations جو ہم سارے یہ جو programs کرتے ہیں تو پھر مجھے خود ہی step in کر کے مجھے کوچ بنایا گیا اور میں نے یہی سوچا کہ بہنت کرتے ہیں بہتر کپتان اب برینڈن مکلم اس کو آگے لے کے جاتی ہے تو results بہتر آئیں گے لیکن اس میں جو راکس صاحب ایک جو major چیز ہے جو coaching اور جو management ہے یہ پی ایس ایل یا کسی بھی league کے اندر اتنی زیادہ آپ کر نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین سے چار یا maximum پانچ دن پہلے یہ team جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہیں کوئی آپ کا foreign player انگلینڈ سے آ رہا ہے اسریالیا سے آ رہا ہے ویسٹ انڈیز سے آ رہا ہے اور local players جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ یہ کچھ پاکستان سے کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ domestic cricket کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے صرف اس وہاں پہ combinations discuss کرنا ہے اور کپتان جو ground کے اندر ہے اس کا بہت اس میں رول ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ نہ سکھایا جا سکتا ہے نہ آپ کو زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے تو یہ different reasons سے کبھی injuries کی وجہ سے یا کبھی جو plays ہے ان کی responsibility نہ لینا یہ ساری چیزیں factor ہوتے ہیں لیکن سر یہ تو یہ تو یہ یہ لیکن سر لاہور کلندر خریدا ہے وہ change ہو جائے سر شاید تھوڑا سا ان کی قسمت قسمت luck کا مسئلہ ہے تو بیچارے جو لاہور کلندر کے کھلاڑی ہیں کوچھ اتنی محنت کرتے ہیں وہ بیچارے owner کی قسمت کی بنیاد پر ہار جاتے ہیں تو owner تددیل نہیں کر سکتے مالک کو سر جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں کہ کس کا کس کو بدلا جائے کس کو change کیا جائے تو زیادہ لوگ تو وہ جو coaches ہوتے ہیں جو managers managers ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ہم definitely ہم question raise کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں غلط ہوا ایک owner بیچارے کہ اب قسمت کی حال سے تو crigger نہیں چلتی ہے ایک game ہے اس میں آپ ہارتے بھی ہے جیتے بھی ہے ایک انسان کی قسمت اچھی یا بری ہونے سے results کا تو میرا نہیں کیا حال کو فرق پڑ سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہم نے لیا بہت زیادہ ٹائم لیا آپ کا آپ نے آپ کے بھی تھوڑی سی ناساز نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا عقب جاویز صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ڈاکر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ